سارا پناہ میں ہوں اشونی شرمہ اور سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے خاص کارکرم ستارے دوہزار بارہ میں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوہزار بارہ کے لیے کارڈز میں کیا چھپا ہے آپ کے لیے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ہماری خاص مہمان ٹیرو کارڈ ریڈر اچارے ندیتا پانڈے جی جو آپ کو بتائیں گی کہ دوہزار بارہ آپ کی راشی کے لیے کیسا رہنے والا ہے تو کارکرم کی شروعات کرتے ہیں شروعات میں سب سے پہلے ہم ندیتا جی کا سواگت کر لیتے ہیں ندیتا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا thank you so much and god bless you thank you ma'am ma'am سال 2011 جو ہے وہ بائی بائی کہنے والا ہے اور سال 2012 دستک دے رہا ہے تو میش ورش میتھون اور کرک راشی والوں پر کیسا رہنے والا ہے جی ہم برکل اور آپ کا بھی آنے والا ورش منگل میں رہے اور آپ کے گھر میں خوب ساری سکھ سمردیاں آئے یہ ہماری پراتھنا رہے گی اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیسا رہے گا آپ کا آنے والا سال شروعات کریں گے امیری سے یعنی کی میش راشی دیکھیں کیسا رہے گا میش راشی والوں کے لیے آنے والا 2012 تو آپ کے لیے دل کے معاملوں میں پولے سال آپ کافی سکوندائک سٹھیوں میں جا رہے ہیں کافی رومانٹک رہے گا ماہول اور کارشرت بھی اگر میں بات کروں تو یہ صحیح سمیں ہے کہ کسی بھی پرکار کے کوئی بھی نئی پروجیکٹس اگر آپ شروع کرنا چاہتے تو آپ بلکل کریے بہت اچھے ریزلٹس آپ کو ملیں گے آرتک شیطر میں تھوڑا سیم براتنے کی ضرورت ہے آپ کو بیلنس بنا کے چلیں گے تو لاپکاری ستھیم بھی ملیں گی کوٹ نیتی اور صحیح رن نیتی سے ہی آپ کے نویش میں بھی لاب آ سکتے ہیں نئی کوششیں اگر آپ کر رہے ہیں تو لوگ آپ کی زندگی کو صحیح دشا بھی دیں گے اور آنے والے وقت میں آپ کے لئے کافی اچھے یوگ آئیں گے پروپٹی خریدنے کا سیونگ بن رہا ہے کافی کچھ سکون رہے گا سیر میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی شفٹ ہونے کی بات آپ سوچ سکتے ہیں سال کے شروعات میں پریوار کی میں بات کروں تو یہاں پر کوئی خوشنما ایک ماحول بن سکتا ہے کوئی پارٹی ہو سکتی ہے یا شادی کے بارے میں اگر کوئی ہے گھر میں جن کی شادی ہونے والی ہے تو اس طرح کی بھی یہاں پہ یوگ بن رہے ہیں کہ شادی کی ستھیا بنے یادراؤں کے لئے تھوڑا سوچار ومرش کر کے اگر آپ یادرائیں کریں گے تو آپ کے لئے سال اچھا رہے گا ٹیرو ٹپ کیا رہے گے آپ کے لئے آنے والے سال میں تو آپ کے لئے پرشنوالی کے جواب دینا یا پھر گارڈننگ جیسے کوئی بھی اگر شوق آپ پالتے ہیں اس سال کی شروعات سے ہی تو یہ آپ کے لئے لگ برنگر رہوں گے اور کافی کچھ ان کو ستھیا رہے کے آئیں گے دیکھیں رش راشی یعنی کی ٹارنس آپ کے لئے کیسا رہے گا دوزار بارہ ٹارنس کے لئے کارشتر میں آپ ترقی کریں گے بہت ساری یہاں پہ خوشے آپ کو مل رہی ہے سکسس آپ کو آسانی سے ملے گی ایسے موقع بھی آئیں گے جب آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ پلان کریں اور کبھی اپنے آپ میں ہی چپچا پیٹ کر کے ایک آتما چنتن کے دور پہ نئے پروژیکس پلان کر سکتے ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کریں گے وہ آپ کے لئے کافی فائدے مند رہے گے کوئی ویقتی ایسا جو کہ تھوڑا سا dominating personality ہے دوانگ سا ہے ان کا ردبہ ہے اور اگریسیو بھی personality ہے وہ آپ کی آرثی کروپ میں کافی مدد کرتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں سال میں اس طرح کے ویقتی کو ضروری ہے ان کا سلاہ مشوارہ کریں آپ کو فائدے ہوگے آپ اس ویقتی کی سلاہ پورے سال مان کر چلیں بہت انکول ستھیاں رہیں گی اسپیشلی اگر کانونی یا میڈیکل پیشے سے لوگوں کے لئے یہاں پہ اگر آپ اس سے سمبندت ہیں تو آپ کے لئے سال کا خیلی اچھا رہنے والا ہے یاترہیں تب ہی کریں اگر بہت ضروری ہے یہاں پہ کارچ کے انوصار تھوڑا سا آپ کے لئے پریشانیاں پڑھ سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آلس سے بچ کر کے اگر آپ اپنے سفر کی طرف پڑھیں گے تو زیادہ آپ کے لئے اچھا رہے گا کیلس رہیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے تیروچپ کیا رہے گی آپ کے لئے تو ایک رینبو کلر کی پچھر اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں یہ آپ کے لئے بہت positive energies لے کے آئے گی اور کافی لابدائی سٹھیاں بنائیں گے جا جا کرتے ہیں اگلی راشی میتون راشی آئینے کی جیمینائز دیکھیں کیسا رہے گا آپ کا آنے والا سال یہاں پہ آپ کے لئے کوئی ایسی مہیلہ جن کی پی آر سکلز بہت اچھی ہیں وہ آپ کے matters of art میں آپ کی کافی مدد کرتے دکھائی دیتی ہیں کاری شیطر کے اگر میں بات کروں تو کاری شیطر میں بھی آپ کے لئے یہ سال بہت اچھا رہے گا یہاں پہ ہر قدم پہ آپ کو ترقی ملتے دکھائی دیتی ہیں ساجے نویش اگر آپ کر رہے ہیں آرثک ماملوں میں تو وہ بھی آپ کے لئے لابکاری رہیں گے creative کاریوں میں آپ کو کافی فائدے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنے سواس کو لے کے لیکن پورا سا سچیت رہے گا کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی انزائیٹی کی وجہ سے یا کوئی پریشانی کی وجہ سے یا کچھ کانفرنٹیشن یا سٹریس کی وجہ سے آپ کو دکھتا رہے سے سہر سے سامبھلے اور اگر میں بات کروں آپ کے لئے کہ آپ کو میڈیٹیشن اگر آپ کرتے ہیں روزانہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے لئے پورا آٹلوک رہے گا تو ایک ریزولیشن منائی ہے اپنا سال کے شروعات میں کہ میڈیٹیشن ضرور کریں گے پریوار جن کے ساتھ کافی اچھا سمیں آپ کا ویعبید ہوگا یہاں پہ سٹال کی شروعات میں کچھ خوشکبری مل سکتی ہے چیروچپ کہہ رہے گے آپ کے لئے تو یہاں پہ ایسے ویکٹیوز کے ساتھ دوستی بنائے جن کے سمبند ویبن دیشو کے ساتھ ہو یا ساتھ نمبر کو لکھ کر کے آپ اپنے والیٹ میں رکھیں ایک سرکل میں بنا کے لکھے رکھیں یہ آپ کے لئے پورے سالبہ بہت اچھے لکھنے کی آئے گا بات کرتے ہیں اگری راشی ترکر آج لی آنے کی کینسر دیکھیں کیسے رہے گا آنے والا سال آپ کا کینسی رنس کے لئے کارشتر میں ترقی آپ کے قدم چومے گی کافی کوچھ اچھی ستیاں بن رہی ہیں جہاں پہ آپ کو کافی آرام میں ملے گا اور آپ کے کارڈیے میں جو بھی تناب ہے وہ بھی دور ہوتے میں دکھائی دیتے ہیں نئے نیویش اگر آپ کرنے ہیں تو کافی فائدہ من ثابت ہوگی پراپٹی کے معاملے آپ کے لئے کافی ماہ میں فائدہ من ثابت ہوتے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ اس سال آپ کے پریم سمبندوں میں اگر آپ کوئی بھی پرکار کا فلیچ سا لینا چاہتے ہیں تھوڑا سا وائٹ کر لیں تھوڑا سوچ سمجھ کے کریں پیشنز کے ساتھ کریں تو زیادہ اچھا رہے گا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سال بر میں کئی طرح کے وکل بھی ملتے دکھائی دیتے ہیں کافی کچھ یہاں پہ چینجز آپ کے لئے آ رہے ہیں اپورچولیٹیز اچھی رہے گی اور کافی صدھار اسپیچلی آپ کے فائمیلی سے ریلیٹیڈ چینجز آ رہے ہیں جو پوزیٹیو رہے گی سوہار دو خوشی آپ کے پریبار کے ساتھ تو رہے گی رہے گی اور یاترہوں کی اگر میں بات کروں تو کسی بھی پرکار کی یاترہ اگر سال کے انت میں آپ پلان کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے کافی خوش آنے کے آئے گی چیارو چپ کیا رہے گی آپ کے لئے سال بر کے لئے تو یہ آپ کو جو بھی آپ کی انزائیٹی ہے جو بھی پریشان ہے اپنے دل کی باتیں ضرور ڈسکس کریں اس کو اپنے دل کے اندر چھپا کے مت رکے جب ڈسکس کریں گے تو اپنے آپ ریزلٹس بھی آئیں گے لوگ سانجیں گے بھی اور نکل ستھیاں بھی آئیں گے تو یہ تو نانیتا جی نے بتایا کہ میش ورش میتھونوار کر کر آشیوالو کا کیسا رہنے والا ہے آنے والا دوزار بارہ نانیتا جی یہ بھی کافی بھانتیاں فیل رہی ہیں کہ دوزار بارہ جو ہے وہ پرلے کا رسال ہوگا پرلے آئے گی اور بہت کچھ نیگریٹیو جو ہے وہ پریڈکشن سننے میں آ رہی ہیں نہیں دیکھیں آشیو نہیں ایسا نہیں ہے آپ برکل گھبرا ہیے مت ٹھیک ہے ماین کا لیٹر کی ضرور ہم بات کرتے ہیں جب اس میں 21 دسمبر 2012 ایک کے بعد ڈیٹس نہیں ہیں لیکن یہ کالامیٹیز نیچور کالامیٹیز تو پروسس میں رہتا ہے جب بھی ہم سپریچول شفٹ کرتے ہیں تو یہ جو شفٹنگ ہو رہی ہے یہ سپریچول لیول میں زیادہ ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں ایک normal آم انسان بھی جاگرت ہوتا جا رہا ہے اس کی انٹویشن بڑھتی جا رہی ہے اس کا ایک کہیں پہ تندرائیں جو ہیں اندریاں اس کی کھلتی جا رہی ہے تو یہ ایک سپریچول شفٹ کا ٹائم ہے جب بھی ہم کوئی بھی چیز جیسے ایک چکر سے دوسرے چک میں شفٹنگ کرتے ہیں تو بھی ہمیں بہت اینجی چاہیے ہوتی ہے بہت زیادہ ڈائریکشن چاہیے ہوتا ہے تو دس اس مور اندرسپریچول لیول رادہ دن فیزیکل لیول دنیا ختم نہیں ہوگی لیکن ہاں شفٹنگ ایک سپریچول پلین میں ضرور ہوگی تو یہ ایک بہت رہت کی بات ہے سبی لوگوں کے لیے جن کو یہ ڈر ہے کہ دوزار بارہ میں جو ہے وہ دنیا ختم ہونے والی ہے اسی کے ساتھ ستارے دوزار بارہ میں فیلال وقت ہے ایک بریک کا آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے تو ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ سال دوزار بارہ آنے والا سال ہم سب کی راشیوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے ہمارے ساتھ نندیدہ پانڈے جی موجود ہیں سٹوڈیو میں وہ بتا رہی ہیں کہ کیسا رہے گا آپ کا سال دوزار بارہ تو اب ہم نندیدہ جی سے جانے گا سنگھ کنیاتولا اور ورشچک راشی والوں کا کیسا رہے گا سال دوزار بارہ جی ہم برکل اور شروعات کرتے ہیں لیو یعنی کی سنگھ راشی سے دیکھیں آنے والا سال آپ کے لئے کیا لے کے آ رہا ہے سنگھ راشی والوں کے لئے کارشتر میں اگر بات کریں تو یہ سال آپ کے کریئر کے لئے کافی اہم رہے گا کافی کچھ یہاں پہ آپ کے لئے ترقیان بھی آتے دکھائی دیتی ہیں ویسے بھی آپ ساڑھی ساتھی کے پرباو سے ادھر چکے ہیں تو یہاں پہ پروگریشن تو کافی رہے گا آپ کو اپنے کام کے لئے سرہا بھی جائے گا اور ساتھی ساتھ پروموشن آنرز کی چانسز بھی بڑھ رہے ہیں کسی مہیلا کے وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے پریم سمبندوں میں تھوڑا سا بادہ ہیں آ جائے تو یہاں پہ اگر آپ خود بھی مہیلا ہیں اور لیو ہیں تو تھوڑا سمل کے رہیے گا واد پٹو رہیے وادی مٹھاس لے کے آئیے اپنا بھی چیزیں انکول ہو جائیں گی پریوار سے سمبندیت کچھ وشیو پہ آپ تھوڑا سا ڈیسیشن جو لیتے ہیں وہ فرم لی لی جیے ایک سٹرانگ اٹیٹوڈ کے ساتھ لیجیے یہ آپ کے لئے اچھے رزلٹس لے گا آپ کے جیوان میں پورے سال پر کافی سارے ups and downs ہیں اتار چڑھاو دیکھے جا رہے ہیں لیکن ہماری ٹیرو ٹیپ رہتی ہیں سارے اتار اپنے گھر کو اچھی طرح سے سجا کر رکھیں شروعات سے ہی رکھیں اس سے آپ کو کافی فائدے ہوں گے جتنا ڈک لٹر رکھیں گے جتنا اس میں ساندر یہ اور لائیں گے وہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اور بات کرتے ہیں اگلی راشی کنیا راشی یعنی کی وغوز دیکھیں آنے والا سال آپ کے لئے کیا لے کیا رہا ہے آپ کا پریبار آپ کے لئے ہر طرح سے مدد کرتا دکھائی دیتا ہے پورے سال بھر یہاں پہ کافی سپورٹ آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ آپ کے لئے وہ ایک پیلر اف سٹرینڈ کی تیرہ آپ کو کافی سپورٹ کریں گے آپ کو شکتیاں بھی دیں گے آپ کو ایک اچھی رزلٹس بھی لے کر کے آئیں گے کاری شیطر کے اگر ہم بات کریں تو آپ کے لئے فائدے من ثابت ہوتے دکھائے دیتے ہیں کئی پروجیکٹس جو ہیں جو آپ کے لئے کافی زیادہ اٹکے وے تھے وہ اس سال میں آپ کے لئے چلائے مانون شروع ہو جائیں گے رزلٹس بھی ان کے کافی اچھے آ جائیں گے لیکن تھوڑا سا سمبھل کے رہیے گا کسی بھی پرکار کا گستہ آپ کے پیار کے لئے بلکل اچھا نہیں ہے matters of heart میں دکھتے لے کے آ سکتے ہیں بچوں سے سمبھند اگر سہت کے ماملے ہیں تو یہ پریشانی کا کارک بند سکتے ہیں آپ کے لئے اور اگر میں بات کروں travels کی تو یات رہیں تب ہی کریے گا اگر بہت ضروری ہے تو انہیتا avoid کریں تو بہتر رہے گا tip کیا رہے گے آپ کے لئے تو آپ کے لئے جون میں born کوئی بیاکتی یعنی کہ جون کے منت میں جن میں کوئی بیاکتی ہے وہ آپ کے لئے اس سال بھر میں بہت لکی رہیں گے بہت فائدے من ثابت ہوں گے ان سے ضرور رائے چرچہ کریے وچار میں مرش کریے انکل رہے گا بات کرتے ہیں اگلی راشی تولہ راشی یعنی کی لیبرا دیکھیں کیسا رہے گا آپ کا آنے والا ساتھ لیبرانز کے لئے پریم سمبند میں آپ کو آرشا کی کرر کے ساتھ ہی سکون بھی محسوس ہوتا دکھائے دیتا ہے جیسے جیسے سال بڑھتا جائے گا آپ کے جیون میں کافی کچھ یہاں پہ مومنس دکھائی دیتے ہیں جو کی پوزیٹیو بھی منچ لی رہیں گے لیکن سال تھیرپی اگر آپ فالو کرتے رہیں گے تو دوسروں کے لئے اور دوسروں کے لئے ایک بلیسنگ دوسروں کو دیں گے دوسروں کے لئے اچھی ایک نیت کے ساتھ کارے کریں گے تو آپ کے لئے سال اور زیادہ فروٹفول ہوگا اور زیادہ اچھی روزنس لے کے آئے گا کاری شتر میں ہو سکتا ہے کوئی مشکلیں انگدام سے پیدا ہو سکتے ہیں ریزیسٹنس آ رہی ہے بیلنس بنا کے چلیں تو اچھا رہے گا سیم سے کام لیں گے تو اور زیادہ اچھی ستتیاں آئیں گی یہاں پہ اگر آپ سیم سے کام لیتے ہیں تب ہی پرتیکول ستتھیوں کے انکول 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 آپ کرتے دکھائی لیتے ہیں ان سب کے باوجود ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے پروژیکٹس اُبھار کر کے آئے کیونکہ تلہ راشست ہیں شانی دیو اور وہ آپ کے لئے کافی فائدے لے کے آ سکتے ہیں آرثک سمبندیت کاغزو کو ایک بار پہلے پڑھنے اسی کے بعد دوبارہ سائن کریں تب آپ کے لئے بہتر رہے گا چھوٹا سا بھی کوئی کلاوز ہو سکتا ہے وہ آپ کے لئے نقصان دائق ہو سکتا ہے کسی پرگار کی یاترہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو ٹرے والز آپ کے لئے بہت لاپکاری رہیں گے پورے سال بر میں بلکوئی آرام سے دل کھول کے یاترہیں کریں انکول ستھیاں آرہی ہیں تیرو جب کیا رہے گا آپ کے لئے آپ کے لئے پورے سال بر میں اگر آپ سیم کے ساتھ اپنے صبح پر دھیان دیں اور ایک بیلنس بنا کے چلے کسی بھی پرکار کے نئے کام کو اگر آپ تھوڑا سو اس میں کرییٹیوٹی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سو اس میں ایس تھیک پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھتے ہیں رشناعتمک ہو جائیں تو وہ آپ کے لئے بہت اچھی رزرٹس لے کے آئے گا بات کرتے ہیں اگلی راشی برشک راشی یعنی کے سکورپیو دیکھیں آنے والا سال آپ کے لئے کیسے رہے گا آپ کے لئے پیار کے سمبندوں میں آپ کے لئے خوشنات تو کافی ملیں گے ملیں گے سانتی سانت کافی رومانٹک بھی آپ محسوس ہو کرتے دکھائے دیتے ہیں نئے لوگوں کے لئے نئے رشتے بن سکتے ہیں جو کافی سوے سے سپیشلی اگر شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتے تھے اور سٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی یہ سال آپ کے لئے ہے آپ کے لئے میں کافی جانکاری اچھی ہے یا پکڑ اچھی ہے وہ آپ کے لئے کافی فائدے من ثابت ہو سکتی ان سے رائے مشورہ ضرور لیجے گا کارٹس کے انسار اگر آپ کو کسی مہیلہ کے بھاوناوں کو دھیان میں ہو سکتا ہے کہ اس سال بر میں رکھنا پڑے گا ویسے بھی آپ کے اوپر ساڑھے ساتھی شروع ہو رہی ہے اور شنیدیف ہمیشہ آپ کی مدر سے بہت کلوز تے کافی ملیں گی تو ایک نئے جوش کے ساتھ نئے اورینٹیشن کے ساتھ انٹیوشن کو فالو کر کے ضرور کاری بڑھیں تو یہ تو ناندیتا جی نے بتایا سنگھ کنیاتولا اور ورشچک راشی والوں کا کیسا رہے گا یہ آنے والا 2012 سال جو ہے اور ہم ناندیتا جی سے اور بھی جانیں گے کہ دھنو مکر کم اور مین راشی کا کیسا رہے گا سال 2012 لیکن وقت ہے فلال بریک کا آبنے رہے ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور اب ہم جان لیتے ہیں ناندیتا جی سے کہ دھنو مکر کم اور مین راشی والوں کا سال 2012 کیسا رہنے والا ہے دھنو راشی سے دیکھے کیسا آ رہے گا آپ کا آنے والا سال 2012 آپ کے لئے کارشتر میں کئی وکل پاتے دکھائی دیتے ہیں اور جیسے یہ سال پڑھتا جائے گا یہ آپ کے لئے اور زیادہ اچھے رزلٹس لے کہیں گے یہ صحیح سمیں ہے جب آپ کو اپنی طاقت اور اپنی شمتہ کو آنکھنا ہوگا جو آپ کے لئے کارگر بھی ثابت ہوں گے اور آپ کو کافی اچھے پوزیٹیو ایک ایک دم سا سرن اپلیپ میںٹ ہوتی ہے اس طرح کی رزلٹس لے کے آئیں گے پیار کے سمبندوں میں آپ کو تھوڑا سا مدھر بھاشی رہیں آپ جتنا پیار محبت سے باتیں کریں گے تھوڑا سا ٹرکا ڈالیے چیزیں اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور انکول ہو جائیں گے یاتروں کی بات کروں تو یاترہیں آپ کے لئے کافی لابدائک رہیں گے اور اچھی ثابت ہوتے دکھائے دیتی ہیں سال بر میں آپ کے لئے کافی پروگریسیو ٹام رہے گا کاری سے سمبندت ویبھن وکلپ آپ کو جولائی کے مہینے سے ملنے شروع ہو جائیں گے جو آپ کے لئے کافی پوزیٹیو ٹرنز لے کے آئیں گے اچھے ریزلٹس لے کے آئیں گے ٹیرو چپ کیا رہے گا آپ کے لئے تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کریں ایک ٹیم ایفورٹ کے ساتھ کام کریں اور جس سے آپ کو کافی پروگریس ملے گی کافی آپ کو پرگتی ملتے دکھائی دے گی بات کرتے ہیں انگلی راشری کیپرکان سینلی مکر راشری دیکھیں کیسا رہے گا آپ کا آنے والا سال آپ کے لئے کارشتوں کے انوصار یہ سمیں آپ کے لئے کافی اچھا ہے جو بھی آپ کاری کریں گے انکل ریزلٹس ملیں گے آپ بہت محنت کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچیں اور اب یہ موقع آیا جب آپ اس مقام کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو بلکل کریے کوشش اور پائدے بھی لیجئے آج ایک شیطر کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ کئی سارے افسر آئیں گے جس سال بھر میں جو آپ کے لئے کافی انکل ریزلٹس لے کے آئیں گے اچھے انویسمنٹس ریٹرنز بھی آپ کو مل رہے ہیں کسی یوہا وقتی کی وجہ سے جن کا سپیشلی پی آر سکلز بہت اچھا ہے وہ آپ کی سہیتہ کرتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں وادپٹو بھی ہیں اور وہ آپ کی مدد بھی کریں گے کاج کے انوصار اگر آپ کے اپنی من کی بات کو مان کر کے اگر آپ چلتے ہیں انتر آتما کی آواز کو سن کے چلتے ہیں نئی انٹویشن کے ساتھ دیکھنے جوش کے ساتھ کارے کرتے ہیں سال بھر میں جو بھی دکھتے ہیں ان کو آپ آسانی سے پار کر پائیں گے چیرو ٹپ کیا رہے گا آپ کے لئے 42 نمبر بہت لکی نمبر بن کے آرہا ہے اس کو ایک بلو پین سے سرکل بنا کے آپ اپنے ہاتھ میں سرکل بنا کر کے یا پھر کسی وائٹ پیپر میں سرکل بنا کر والٹ میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے بہت اچھے رزلٹس سال بھر میں لے کے آئے گا سپیشلی جب کوئی امپورٹن ڈیونٹ اور ڈسکشن ہوں آپ ضرور کریں ایسا چلچہ کرتے ہیں اگلی راشی ایک ویرس یعنی کی کم راشری دیکھیں کیسے رہے گا آنے والا سال آپ کا آپ کے لئے پیار سمبند کافی مدھر اور رومانٹک رہیں گے پورے سال بھر میں کافی کچھ یہاں پہ آنکل ستھیاں بن بھی ہے ایسے موقع آ سکتے ہیں جہاں پر آپ تھوڑا سا سامنجھ اس کی ستھی میں پڑھ سکتے ہیں سویشلی وہ ہو سکتا ہے جب دو ڈسیشن آپ کو لینے ہو دونوں ہی بہت اچھے ڈسیشن لگیں آپ کو سمجھ میں نہیں ہے کہ اس میں سے کون ساوالا چوز کرو تو یہ تھوڑا سا مائنسیٹ کو آپ کو آپ کو انٹیوشن کو فالو کرنا یہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا کارچ کے انوصار اپنے من کی بات کو سننا چاہیے یہ ابھی انٹیوشن جس کی ہم بات کرتے اس کو سنے تو خاص مشکل جو بھی ہے وہ بھی آپ کی حل ہو جائے گی اور انکل ستھیا من جائے گی کاری شیطر میں بھی رومانٹک فلیور آتا دکھائی دیتا ہے پرین پرسنگ ہونے کی امیدیں بن رہی ہیں من تو تھوڑا سا سمل کے چاہیے آرچک شیطر کی بات کریں تو آپ کے لئے تھوڑا سا سیام اور تھوڑی سی سمجھداری سے آپ کام لیں گے تو کافی آپ کے لئے اگر آپ اپنی زندگی کے پرتی بہت زیادہ دھیان دیں اور فوکس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو حمل کریں تو آپ کے لئے پورا سال بہت ہی فٹ فول رہے گا اچھے ریزلٹ لے کے آئے گا تیروٹیپ کیا رہے گے آپ کے لئے اپنی انتر آتما کو جاغرت کریں آپ تھوڑا سا میڈیٹیٹ کریں اور اپنی انٹویشن کو فالو کریں دیکھیں آپ کے لئے پورا سال پر کتنے اچھے ریزلٹ لے کے آتا ہے بات کرتے ہیں اگلی راشی مین راشی آنے کی پائیسز لاس بات ناوہ دلیز دیکھیں کیسے رہے گا آپ کا آنے والا سال دو ہزا بارہ آپ کے گرہ چال آپ کے پریم سمبندوں میں فیر بدل لے کر کے آج سکتے ہیں کافی کچھ یہاں پر چینجز آ رہے ہیں جو ویسے کافی پوزیٹیب بھی رہیں گے کسی بھی پرکار کی یادرہیں اپنے پریجنوں کے ساتھ آپ کے لئے کافی خوشیاں لے کر کے آئیں گی پورا سال بار انکل ستھیوں میں جا رہے ہیں آپ اس ماملے اٹلیس پریبار سے زمبند آرثک مدد کو لے کر کے لیکن آپ کو سچیت ہونے کی عوض شکتہ ہے کیونکہ اگر لیزی ہو کے کوئی بھی آپ نے کرا انویسمنٹ وہ آپ کو دھوکا دیل سکتا ہے کارشتر کی بات کروں تو یہاں پہ کچھ کٹنائیاں آپ کو جھیل دی پڑ سکتی ہیں لیکن اگر آپ ہمی سمجھداری سے کام لے تو آپ ان کٹنائیوں سے بھی اوبر سکتے ہیں یہ سال کسی بھی پرکار کی پرکار کی پرابٹی خرید یا بکری کے لئے شپ نہیں ہے آپ اس طرف دھیان نہیں دیں تو بہتر رہے گا یا اس کو اگلے سال کے لئے ٹال دیں تو زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لئے اگر کچھ کام اپنے منبطابق نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو ایک انتیم پریاس کرنے کے ضرور دیانے کہ جب بہت سارے ڈسپوائنمنٹس آیا تھے لائف میں آپ کو لگتا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت میں ایک آخری کوشش جو آپ کریں گے وہ آپ کے لئے کافی فلیبوت رہے گی بہت اچھے ریزلٹس لے کے آئے گی تیرو ٹپ کہہ رہے گے آپ کے لئے تو آپ کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ وچار ومرش کر آپ بہت اچھے وکلب لے کر کے آس سکتے ہیں اس لئے جو بھی سمجھے آپ کی آپ اپنے پریبار جنوں کے ساتھ اپنے آفس میں کالکس کے ساتھ ڈسکا ضرور کریے اور دیکھیں ریزلٹس کتنے اچھے رہیں گے تو یہ تو ناندیتا جی نے بتایا کہ سال دوزار بارہ آنے والا جو سال ہے وہ سبھی بارہ راشیوں کے لئے کیسا رہنے والا ہے ناندیتا جی آپ سٹوڈیو میں آیا آپ نے درشکوں کی سمجھےوں کا سمجھے دن کیا آپ کا بہت بہت شکریہ thank you so much and I'm wishing you a very happy new year اور ہمارے سارے درشکوں کو بھی بہت بہت آپ کا نووش منگل بہ رہے بہت سارے خوشیاں لے کے آئے same to you ma'am اور اسی کے ساتھ اس خاص پیشکش میں اتنا ہی مجھے دیجئے عزازت سہارپنام مجھے دیجئے